اچھا مالک میرے والی یا علی اے کتھے اچھا صلاح کارلو پہلے ہر میں اعلان کرانا صلاح کارلو پہلے ہر میں اعلان کرانا اے بھئی کسی دن چابیان ہر میں آکے ممبر تو لے سکتا چابیان نے گچھا چابیان ہر میں آکے ممبر تو لے سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَبِهِنَ اَسْتَعِينَ وَشَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ وَعَالِهِ تُعِيبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الْمِنْ يَوْمِ الدِّينِ سَلَوَاتِ بُلَانَ دعائے ظہورِ وَارثِ زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قُلْنِ وَلِيِّكَ الْحُجَّتِ ابنِ الْحَسَنِ سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي حَادِ سَاعَتِ وَفِي قُلْ لِسَاعَ مِنْ سَاتِ لَحْلِ وَنْنَحَارِ وَلِيَمْ وَحَافِظَمْ وَقَائِدَمْ وَنَاصِرَمْ وَدَلِيلَمْ وَإِعْنَا حَتَّاتُ اسْكِ نَهُ اَرْزَا قَتَوًا وَتُمَتْيَهُ فِي حَادِ طَوِيلَ بِرَخْمَتِكَ يَا اَرْخَمَرْرَاحِمِينَ رَبِشَلِ عَلَى مُحَمْمَدٍ وَعَالِ مُحَمْمَدِ ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانیان مجلس کے مرہومین کے لیے اس موضعہ جسو کی کہ جتنے مومنین و منا دنیا سے گئے ہیں ان کی بلندی درجات کی خاطر شہدہ ملت جعفریہ کے بلندی درجات کی خاطر اور خصوصاً وہ علی ان ولی اللہ پڑھنے والے آباب جو جان چھوڑ گئے اور ان کے پیچھے کوئی فاتحہ پڑھنے والے نہیں ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بانیان مجلس کے وسط رزق کے لیے آجات کی باراوری کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے اور تقسیر سے میرے بار میں وارث کے ظہور میں تاجیل کے لیے جتنی بلند سلوات آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی بلند سلوات پڑھ دیں موزہ سامین سادات و مومنین شیعہ سنی احباب آپ کی اجازت ہے میں پاک نبیر ان کے بچوں کا ذکر پاک شروع کروں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مسترعہ سے گزارش ہے خاموشی اختیار کریں آپ کی آواز مردوں میں آ رہی ہے میرے سامنے انتہائی زیرک دانا فہمیدہ پڑھے لکھے نمازی ماتمی چہرے تشریف فرمائے ساڑھے بارہ پونے ایک وجہ میں آیا ایک میلس میں محمدی پر پڑھنی میں پڑھ کے آگیا او دیوں بعد میں یہ میلس پڑھنی ہے بان نہیں ہون دی ایسی اچ بیٹھا رہاں میں دیا کھے میں مان کافی آئے پڑھا لو میں آگیاں بیٹھے ہیں انہاں کھے نہیں تو سامنے پڑھو چار پنجز آکر مولادیں میں ہوتھے بیٹھک چھپے آکے سننے کمال لوگو تو سی خوش آمد نہیں ہر بندے نے دوسرا حصہ دیتا ہے ایک کرم پاک کرنا تو آڑے تھے ایسے اعتماد ہوتے میں کوکھی گالے شروع کروں ہاں ایک نظم پڑھاں گے یہ تھے نوکری تمام تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی میری مجلس ہوگئی چاچا مالک سید دیوز بابا جی بسم اللہ کرا ضروری نہیں کوئی بندہ گھنڈا سوائی پڑھے آگے یہاں سجدہ سلام ہو گیا میرا تیئی منن ہے سب تو بٹا منن یہ ہے جی بسم اللہ کران تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا تیرے یزید پہ مخلوق نبی کی لانت میرے حسین کو خالق سلام کر تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا تیرے یزید پہ مخلوق نبی کی لانت میرے حسین کو خالق سلام بسم اللہ کرا جی کرا تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا تیرے یزید پہ مخلوق نبی کی لانت میرے حسین کو خالق سلام کر شبیر آنکھ دیں گا چلو اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کسے بندہ آپریشن ہو نا کسے دا آپریشن ہو تو آپریشن تو بعد وارث پوچھ دیں ڈاکٹر کیے ادایت کے سفر کا ارتقاء خطرے سے باہر ہے کہ بعد از کربلا کربو بلا خطرے سے باہر ہے سکون کا سانس اس نے لیا نو کے سنا پر تھا کیوں اسے احساس تھا کہ اب خدا خطرے سے باہر ہے بیڑا کھان دے حسین دا ہاتھ اچھے پورا جسو کی سنیں رڑ کے بولو حیدری سیدنگی ابھی امام حسین رسطہ دے جیئے آئیہ آپ سب سے تو امتیاز بیر میں لکھ واریہ کھا ہدایت کے سفر کا ارتقاء خطرے سے باہر کہ بعد از کربلا کربو بلا خطرے سے باہر سکون کا سانس ہی اس نے لیا نو کے سینہ پر تھا کیوں اسے احساس تھا کہ اب خدا خطرے سے باہر کتران دی خیر ہو بچ اور یوں گال جیسے گیر گیر میری شہزادی کیتی آلیہ کیتی تک کتے دربار چکیتی کچھ ہیں پتر کوڑ پتر میں خطبہ دینا چاہاں نہیں اجازت لبی ہے باجی دعا کرے آجے یہ کتا تھا تخت پہ مولا کا سر تھا نو کے نیزہ پہ ایڈا سوادی مجمع میرا ایمان نہیں گازایا ہوئے شہزادی کہتی حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو راب بھول گیا راب بھول گیا راب بھول گیا اس کو مٹانے کے لیے تو در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو مولی صاحب تو لے کے تیو بزرگان تک کوئی منت ہون تک میں نہیں کی تھی اپنی مردنہ بولیو پہلی واری جٹ بان کے نہیں امام حسین دے پترانہ کمی بان کے آمیر افتخار منگدہ پہ ہے سمجھو تینہ کہ بولے آمیرہ ہاں ٹھار جاوے یہ کتا تھا تخت پہ مولا کا سر تھا نو کے نیزہ پہ شہزادی کہتی ہے در در پہ جھکا کوئی فوجی مکہ سے کوئی مدینہ سے کوئی یمن سے کوئی طائف سے کہاں کہاں کی فوج بلائی ہے تو انہیں میرے مردن ویکھی میرے حسین کو جھکانے کے لیے شہزادی کہتی ہے در در پہ جھکا در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو لیتا ہے خراج اس کا ہونر آج بھی توش سے خود دیکھ لے اونچا ہے وہ سارا آج بھی رڑ کے رڑ کے سونا نہ لینے مالک خیر فرمان دوارڈی مالک بابی امیر عباس سننی چوڑی بساوے ذکر دا صدقہ مالک ماتمی پوتر دیون لیتا ہے خراج اس کا ہونر آج بھی تو اسے خود دیکھ لے اونچا ہے وہ سارا میں باجی خوش آمد کرا میرے آخری صحاب ہے ان تک میرے عدد صحاب زیانی تو سنگیتا اس گلت اعتماد میں اکھی کل کروں شہدادی کہتی اللہ ہاتھ میں یہ موجزہ کر جاتا ہے شبیر امتیاز بھی صدیان چھ نہیں سالان چھ نہیں دینان چھ نہیں کنٹیان چھ نہیں سکینٹنا چھ نہیں رس بھی جاؤ گلان دو انہیں بندہ بیٹھے تگہر آزرے یا بندہ بیٹھے کونہ نہیں شہدادی کہتی اللہ ہاتھ میں یہ موجزہ کر جاتا ہے شبیر مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے مہربانی بابا جی چوکھی مہربانی گلوں کی ہوگی صدقے صدقے مہربانی بابا جی مہربانی بابا جاتا ہے لمحات میں یہ موجزہ کر جاتا ہے شبیر مرتا نہیں ذہنوں میں جنہاں سکولے پڑھ دیا ہی نا پہلی دو جی تری جی تیمسٹر پڑھانے یعنی اکائی دائی تی سینکڑا آزار اکائی آنے نے کلے نے کنہ آنے نے کلے نے لمحات میں یہ موجزہ کر جاتا ہے شبیر مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر شہزادی کہتی ہے سمٹے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر ظلم نہ کیتا کرو وہ زاکر گل چنگی کرے تھے بولو دناڑا سمٹے تو اکائی میں کدھی کدھی اینجی بھی ہوں دا جا گل زاکر دے موت ہوں دی مجمعہ پڑ جاندہ معرفتیں نہیں ہوگی ذکر ماسوم سن سن اتا جائے توقع تو دعا کرے شہزادی کہتی ہے سمٹے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر پھیلے تو بہتر میں بکھر جاتا ہے سمٹے تو سمٹے تو جی کراں میں لکھ وریہ کھاں لکھ وریہ کھاں اللہم شلی اللہ لمحات میں یہ موجزہ کر جاتا ہے شبیر مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر سمٹے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر پھیلے تو بہتر میں بکھر جاتا تھکے تھے نا ازر سنزادی صاحب مالک درجات بلند کرے کدھو ہی اندے بندی ہیں انہیں کوئی نہیں مونے انہیں انہیں زاکر دی گل پہ جو زور ہوئے تو انہیں زور نہیں لاند دی تھا انجی گل ہے بابا جی میں گل دے زور دے پڑھا ہوں یہ کتہ تھا تخت پہ مولا کا سر تھا نو کے نیزہ پہ شہزادی کہتی ہے وہ جیت گیا نا وہ جیت گیا نا تو بتا ہار گیا نا تو مارنا جاتا تھا تجھے مار گیا نا میں دین مجلس آنا جائے بابا جی میں دین مجلس آنا گلتے بولو ہی دری بسم اللہ کرا امام حسین اس دن دے جائے بسم اللہ کرا شہزادی کہتی ہے وہ جیت گیا نا تو بتا ہار گیا نا تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا شہزادی کہتی اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر ہو سکتا ہے میں چھٹ دیں آئے تھے شبیر کافیہ پیکر عدیف ہے چارے کافیے تولنے شہزادی کہتی اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر بابا جی مہربانی جیڑی آتھ اٹھ کے وہ میں سلام کردھا بیا اعتماقے بیکھے جی پاکستان سے جیو دے سنے تھی آجے کامز کا چلو سنے نے توڑی بیکھنے دی مد بھی کوئی نہیں آئی سنے نے چلو صدقے جاما اعتماقے کی تو شروع ہوئے میں وہ پڑھوں ہاں میں موٹ پڑھوں ہاں شہزادی کہتی اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر شہزادی کہتی ہے تخریب تیرا عظم وہ تعمیر کا پیکر تخریب کاری دہشت گردی اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم وہ تعمیر کا پیکر تو رچ سرابہ ہے وہ تطہیر کا پیکر تو رچ سرابہ ہے امتیاز بیر بندے دل تیات رکھن اندرو صدا ویدے بولے ابرنا مگی شہزادی کا دیس امت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم وہ تعمیر کا پیکر تو رچ سرابہ ہے وہ تطہیر کا پیکر شہزادی کا دیا کتا تُو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے تُو معویہ زادہ وہ حسین ابن اللہ خو اکبر میں بسم اللہ کریں سیزادہ قسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تُو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم وہ تعمیر کا پیکر تُو رچ سرابہ ہے وہ تطہیر کا پیکر شہزادی کہتی ہے کتا تُو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے تُو معویہ زادہ وہ حسین ابن اللہ خو اکبر تُو معویہ زادہ وہ حسین ابن سیر چاہویا ہے شہزادی کہتی دربار تیرا نگری تیری شاہی تیری سلطانی تیری حکمرانی تیری فوجی تیرے سپاہی تیرے مورر تیرے مورخ تیرے اعلان میرا اعلان میرا اعلان میرا غلم گار کہنا مندیا بے ایک تصحیل ملیک کتے آنے جائے گا ابن پاس شہزادی کہتی دربار تیرا نگری تیری سلطانی تیری حکمرانی تیری فوجی تیرے سپاہی تیرے حکومت تیری دیش تیرا علاقہ تیرا وطن تیرا اعلان میرا جنہ مندیاں کتابہ پڑھیں انہا سیر چاہویا ہے شہزادی کہتی دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کر کے جاری ہوں تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی امام حسین عزتان دے جائے خالی کوئی نہ جائے یا سو گیڑے ہوں ہتھانی خیر ہو پہ جائے میں بسم اللہ کرام صدقے وار وار مقروض ہے میرا میں بسم اللہ کرام چاہچا پیران نے نمہ تو لے کے سیرت بڑھا تک مقروض کھڑا انہا بزرگ کا دعا ہنچ کی تھی ہیں اون بشک سارے بزرگ جو پر وہ ایک ماتمی جمعان اس کا لطنہ بولے ارمان لگے گا شہدہ دی کہتی ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی ٹھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی جنہاں کھڑ حالات ویکھینے رڑ کے حیدری مالک اس نہ دیجے میں بسم اللہ کرام اللہ خبر یاکھا تاریخ ملے گی قبولیت اللہ میں پھر دعا کرو مالک باوے امیر باسنو ماتمی پتر ادا فرماوے سگلین پیر لال شارنی مالک کے مند قبول فرماوے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی ٹھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی جنہاں پہلے گی جنہاں پہلے گی تیرے چہرے پہ سیاہی ٹھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی اگلی گل کی امتی ہے شہزادی کہتی ہے اب آہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی جنہاں سیدہ زینب سنے ہیں جنہاں بانے آہ سیدہ زینب سنے ہیں اوہ تے بولو نا شہزادی کہتی ہے تاریخ ملے گی باہ جی میں مندہ نہیں میرے مندہ چاہی نہیں ہوتا مندہ نے ماں پیو شیئے ہیں انتے کارتے 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 ہاتھ نہ لگیا ہوئے پنجاب پاستہ نہ لگیا ہوئے لگ گیا آغد بندہ چوپر ہوئے ہوئے ہونا کونی شہزادی کہتی ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ جلدی کریں پہ بھی تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سباہی دیں گی تیری زلت کی سب اقوام گواہی اب آہی گئی ہوں اب آہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی مخدومہ قدیق کر دوں گی کلم مفتی قاضب کے کلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے موکر علمہ دی آخر تک سارے رڑکے اے جری امام حسین حسن دے جیہاں کر دوں گی کلم مفتی قاضب کے کلم کو بس کری بس کری کر دوں گی کلم مفتی قاضب کے کلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے مالک اس طرح دے جیے کر دوں گی کلم مفتی قاضب کے کلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علموں کو نظم پڑی ہے جی بڑے دن آباد میرے خیال نہ مورہ میں چھویں میں شاید نہ ہی پڑی ہوئے ایک نظم کو پانچھیں مصددس نے ہو دے تین بابا سوادی ہوئی تھی اکھے ہوئی یہ دی شاید مزیدار ہون دی یہ اکھی ہوئی ہون دی ٹھیک میرا دل لے کے میں اسلام دے چار شیر امتیاز پیر نایاب صاحب پڑھنا چاہ پہلے مصدد میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں کنے پڑھنا ٹھیک ہے ہے آج کی اس نظم کا انمان خدیجہ میں بیٹھاک جو بیٹھا ہی تھے رضا عباس صاحب کسیدہ پڑھتے سنو پہ سیندہ شہدادی کہتے ہیں ہے آج کی اس نظم کا انمان خدیجہ انمان کافیہ بابا جی خدیجہ رضیف میں جیسے ہوگی ایک مسرج پاک نبی بھی پڑھنا ہے پاک خدیجہ بھی پڑھنا ہے ہے آج کی ویکھنا میں نے ہے آج کی اس نظم کا انمان خدیجہ توحید کے ایسان پہ ایسان خدیجہ دیجا میں دعا دے نامر افتحار دعا دیندہ ہے اس پندر میں تیری زندگی ہوئے توحید کے ایسان پہ اے قرآن تیاتھے تو اگر ڈی اگلی ساری دعا دعا دائینا لطف میں نہیں آیا یہ در سوکھے مسرے دیا ہے توحید کے ایسان پہ مسلم مورخ نے بادیانتی کی اس نے کہا ماذا اللہ نبی کے پاس کچھ نہیں تھا نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کو بچھونا تھا پرنالے کا پانی اندر بہتا تھا آگے آگے کسی کی بکرییاں پیچھے پیچھے کائنات کا سلطان دس سانسہ ہی پاگ نبی گڑائی کی ہے آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ توحید کے ایسان پہ ایسان خدیجہ ایک بے سرو سامان کا سامان خدیجہ بس ہو پہ وی جیو پہ خالی کوئی نہ جاگے ڈاکٹر ایسان صاحب اولاد ہو کے پتر ہو کے جنت دبوے تک اس بندے نے دعا کرنگا مکروض رمانگا یڑا گار سمجھے تے خالی سوان لا جاگے پہلا کافی ہے عنوان دو جا کافی ہے ایسان تری جا کافی ہے سامان چوتھا کافی ہے سنو ایک بے سرو سامان کا سامان خدیجہ گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ امتی ایک نہ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ایک اولاد رسول بطول چپر یا کوف توڑی گل تو اڈی آڑی ہے کیا کہا تھا نبی نے بیٹی سے یا فاطمہ تو امو ابیہ فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے ہون سن سین خدیجہ کونے توسیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے مولا دوڑی خیار فرمان بابا جی صدقے جامان امام حسین عزتہ دے مالک نواز شارن صحت کلی عطا فرمان ساری آمینہ کو مالک پی نواز شارن صحت کلی عطا فرمان توسیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے جیسے آنکھو جو میں چھڑ دیا گا بس چھڑیا ہے توسیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے ہاں اس نے محمد سے بہت پیار کیا ہے اے دووے اتنے میرے اے پاکان دن آتنے رسول دن آتنے یوں وڈی سو میرے کوئی نہیں میں پیشل سال چار مورا ملی پور چٹھے اے مصرہ پڑیا تو انہیں کہاں مجلس ہو گئی یہ ساری راتیں پڑھ دا رہو ہاں اس نے محمد سے اے عرب معاشرین جان دیو نا سیر چاہوے ہاں اس نے محمد سے بہت پیار کیا ہے انکار کے ماحول میں اقرار کیا اوہ صدقے صدقے جامان صدقے بسم اللہ کراں ہاتھ اچھے پورا جسو کی سوڑیں ہائے دری اے ہی حق کہیے نا بزرگاندہ اس گلوں ہی سننا میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی بدیانتی کی مسلم مورخ نے یہ نا کتابہ پڑھیں گا سیر چاہوے ہیں اس نے کہا جی مستورات میں سب سے پہلے خدیجہ ایمان لائی بچوں میں سب سے پہلے زیگم باس مولا علی ایمان لائی ہاں تو آٹے حکم ہوتے میں گالک ارچنا جو حق پڑھا ہاں اس نے محمد سے بہت پیار کیا ہے انکار کے ماحول میں اقرار کیا ہے سرکار نے جب کفر کا انکار کیا ہے تابس نے بھی اسلام کا اظہار کیا اسلام اسلام لائی نہیں سیر چاہوے ہو بندہ اس نے بھی اسلام کا اظہار وائے مجبوری کیا تھی توحید کی نسرت کو ضروری بھی یہی تھی اور مولوی اسلام کے میار پہ پوری بھی یہی جی کرا اندیاز بھی میں لکھواریا کھا توحید کی نسرت کو ضروری بھی یہی تھی اسلام کے میار پہ پوری بھی یہی تھی اس بی بھی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے والی بشیر صاحب میں ویدہ پہ مجمع ساتھ سال ستر سالسی سال بزرگی بیٹھے بندہ کھلو جائے بچوں کھلو جائے کہ میں سیند خدیچہ ہوتے ایک گل اس اینگل نہ سنی یہ کوئی داد نہیں میں چھٹ کے لے جانگا میں نہیں امام حسین دی قسم اب تک جب اب تک آ جائے قید لگ جاتی ہے مثال کے طور پہ اب تک بے آدھا گھنڈا پڑ چکا ہوں کہہ دا گی اس بی بھی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے رسوی جاؤ تمہیں شیعہ نہیں مندہ اس بندے اللہ اکبر اس بی بھی کی عظمت میں میرے منرچ نہیں ہوں بندے دیں ماں پہ شیعہ اور تو جنگے جمل دا نہ پتا سواد یہ ہوں بندہ پیغام میں پڑا جائے کسے پتا بھی نہ لگے اس بی بھی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے جس وقت مسئیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے میدان میں اتری بھی نہیں سب سے لڑی ہے صدقے 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 اور زندگی موت ہو دے کوڑے سائیاں کوڑے علامہ اللہ 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 سرور ٹرور گئے نہیں تو سونا علی علی کر دے پہ در لگے ٹرور جائے پچ جائے بولے آجے تاب اس نے بھی صدقے میدان میں اتری بھی نہیں سب سے لڑی ہے دے دے جی خیرات دے جی خیرات وہ قسمت کے دنی ہیں کل تک جو بکاری تھے وہ ہی آج گھنی تیری خیر ہو سونا نہ لو پا گھن در رڑ کے آج دنی دے دے جن خیرات وہ قسمت کے دنی ہیں کل تک جو بکاری تھے وہ ہی آج گھنی ہے نادار پکھا منگتا انہیں نادار سینڈ پیانا بی بی نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے جسو گیڑے ہیں جنہیں سیکل نئی لبدا اپراد دو تے لگے پھر دے پاک کمی یا سردار کی تا عطا نہیں تھی اور کی لگ ساب نادار قبیلوں مگ نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے میں مظلوم دا سب تو نکہ زاکر میں اپنے اپنے زاکر کا دیا کھئی نہیں یہ طرح سلاج پال لی یہ انہ پتہ نہیں من من کی اچھ گال واسط میں نہیں پتہ لگ برتے انہیں ساڑے لباس اس قابل نہیں کوئی بندہ شریف آدمی رینجن آبی میری گال تے چل میں ایک اور کر دا ناد بیر علمہ صاحب لکھ کند تک بندے کھڑائی کرائی مت لگنے پاک دے خانیاں کے پیش وڑا دے نادار قبیلوں پہ مولی بشیر صاحب بزرگ سلام کرے گا دیا دینا ادا کرنا بڑے ڈاکیں ہوری ہمارے اس کارنا خدا رہا تسی سلج جاؤ دیا دینا ادا کرنا ایک دیا اور اندہ دیوہ بلب لیمپ روشنی مخدومان پہ نبی بی نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے اس روٹی تے لانت جڑی علی نکانڈ کر کے لبدی ہوئے جیدے وارے آوے بولے آجے صدق جام آوے نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرا ہی دیا جیدہ ایمان عقیدہ رڑدہ کے سین خدیجہ دین دی بھئی نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے جس گھر میں دیا جلتا ہے تو اٹھا حق بنتا ہی مصر آگو پڑ نہ جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرا ہی دیا ہے بی بی تیری مدحت میں یہی لفظ بڑا ہے مکروز محمد ہے تو ممنون خدا نیاب صاحب شفاہ ہو ویجے سید ہو ویجے بی بی تیری مدحت میں کیا کہا تھا پاک نبی جنت ماں کے پاؤں کے تلے جنت دعا چاہی دیئے داد ہو گئی جنت ماں دے پیرہ ویچے مکروز محمد ہے تو ممنون خدا ہے جب حشر میں جنت کی کہیں بات چلے گی زہرہ کو بھی جنت تیرے قدموں سے ملے تیری زندگی ہو زبان دی خیر ہو دی دعا کریں میرے بات تیری اسلام کو بخشا آخری بارہ مصر اسلام کو بخشا تیری دولت نے سہارا کدھر رہے ہو سلام مصر تو ساہوڑا میں نے پوچھا پڑھ تنوں لیا اسلام کو بخشا سہارا پڑھ لیا اسلام کو بخشا تیری دولت نے سہارا سہارا اللہ کے گزارے کا تیرے گھر میں گزارا مک گئی اگازی بات شاہد اللہ مڑے پاس شہد مجھے تیو وڈی کیس ہوں کھاما تُسا نہ ہندے جس کی نہ ہندہ کلچر محول نہ ہندہ شاید میں گال نہ کر ساڑھے کلچر دی ساڑھی تیعظیب دی میں تاہ کر دا پیان اسلام کو بخشا تیری دولت نے سہارا اللہ کے گزارے کا تیرے گھر میں گزارا بی بی تُو کیا ہے بتانا مجھے ایک بار خدا را سرور کو ہوئی نہ تیری سوکن بھی گا میں کیا کھا شبیر سبندین ہاتھ اچھے رڑ کے رڑ کے آخر تک سارے مولا ازدہ نے بی بی مال خیر فرمان لکھ واری اسلام کو بخشا تیری دولت نے سہارا اللہ کے گزارے کا تیرے گھر میں گزارا تُو کیا ہے بتانا مجھے اکبار خدا را سرور کو ہوئی نہ تیری سوکن بھی گوار مسروف اتا تیری ہتھیلی ہی رہی ہے مسروف اتا تیری ہتھیلی ہی رہی ہے تُو گھر میں محمد کی اکیلی رہی دعا دعا کرے بابا جی مالک سیدھ تُو گھر میں محمد کے جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی ماسوں لو جی اگل نہ سمجھانی ہوں دی تی میں خورے نہ ہی پڑھ سمجھانی ضرور ہے ایک ہوتا جسم ایک ہوتا جسد یہ جو آمر افتخار کھڑا ہے یہ جسم ہے اللہ نہ کرے روح نکل جائے جسم نہیں ہے جسد روح ہو وے تے جسم جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی ماسوم اجسام بھی ماسوم تو اجساد بھی ماسوم میں ادا دینا ویونا بنیانو اللہ جو ناو بولے تو اڈیو سمجھانی تاہید کرو چاہ میری تو آنی یہ چیزافہ ہو جائے مومن مر جائے تکی کر دے گسل دیں آخر تا گسل پرانی تو پرانی کتاب جو محمد مصطفیٰ گسل میت دینے کے بعد علی نے گسل مصر میت گیا تو کر حلال کرے آجے خدا دا آجے یہ اس گار میں رہی اس کے ہیں افراد بھی ماسوم میرے کڑی نہیں میں بیکھی چاڑی میرے میں پڑی کھڑا میں رکھ میرا سوائے خدیجہ سیندے کسے بی بی دائے مقدر ہوئی بشا کچھ اپر ہوئی ہے نہ ہوئی تی انہ بولے مجید جوان دعا کردہ جوان جس گار میں رہی اس کے ہیں افراد بھی ماسوم اجسام بھی ماسوم تو اجساد بھی ماسوم اجسام بھی ماسوم تو اجساد بھی چلو وہ جس گار میں رہی اس کے ہیں افراد بھی ماسوم اجسام بھی ماسوم تو اجساد بھی ماسوم تیشبیر میں پڑھتا بھی ہاں میرے تو پہلے ناغہ دلاور صاحب اوان ماقبل مجیدہ بننا میرے بعد مجیدہ مااباد اجسام بھی ماسوم تو اجساد بھی ماسوم ماقبل بھی ماسوم تو مااباد بھی ماسوم جس گار میں سین خدیجہ تو اما ابا تو لیکن ان تک جس گار میں رہی اس کے ہیں افراد بھی ماسوم اجساد بھی ماسوم تو اجساد بھی ماسوم ماقبل بھی ماسوم تو مااباد بھی ماسوم اوشیو اولاد بھی ماسوم تو داماد بھی ماہ تو آ کرو چا مجمع بولتا زبان بول دی ججا شبیر اینجی گھلے اکھ بول لے حسین دے صدقے متھا بول لے جیس ساری جا گیر چولی علی صدا بھی پھر میں زاکر میں بندہ نہیں بندہ ماہ پیش یا ہو تو لفظ علی دا مانا نہ ہوں دا جیس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم احسام بھی معصوم تو احساد بھی معصوم ماہ قبل بھی معصوم تو مااباد بھی معصوم اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بلی ہے بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی بولو بولو علی اللہ لکھ اندر علی محل کی ازدان دے جی بسم اللہ سید کسمت بھی خدیجہ کی سید ہو جی ویردی سید ہو جی پیران سید ہو جی شفا ہو جی کسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی صدقی اومہ پتہ نہیں کتنا سونا کتنی چاندی کتنے پیسے کتنے ہیرے کتنے جو آخرات اسلام کی راہ پہ خرچ کی ہے مندہ شیعہ ہوئے دہائے کرے آخری وقت تھا بطول سے کہہ رہی تھی بطول مجھے مجھے مانگنا نہیں آتا اور میرے پاس کفن نہیں ہے پڑھ دی گربت میں پاکا دی انہی میں پڑھ ناسی آزری ہوگئی بانیمی آپا زاکر بی آپا مالک پیرلال شاہ راندی سبتین سکلین باوی میر عباس راندی میند اپنے دوار کبول فرمان مزرگ کا انتظار آئی وہاں پڑھنگے مولا نوکری کبول فرمان